بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 58 ڈسکس کریں گے موڈیول 58 ہے about filter function ہم نے پریویس لی دیکھا تھا کہ جب بھی ایک exception آ کر ہوتی ہے تو جو accept والا part ہے وہ ایک filter function کو use کرتا ہے filter function کے اندر کسی قسم کی instruction ہوتی ہے کسی قسم کی information ہوتی ہے جس سے کہ ہمارا accept کا جو block ہے وہ یہ understand کر سکے یا یہ decipher کر سکے کہ اس نے جو operations perform کرنے ہیں جو exception کو handle کرنا ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں exception کیا کرونے کی ہر وجہ کو ہو سکتا ہے کہ ایک different طریقے سے handle کرنے کی ضرورت ہو تو یہ information کیسے پاس ہوگی accept کو یہ آپ کا filter function پاس کرے گا filter function آپ اپنی need کے accordingly fine tune کر کے جیسے مرضی بنا سکتے ہیں لیکن اس کی جو return types ہیں وہ آپ کو بتایا تھا دو تین enumerated values ہیں کہ اس نے continue کرنا ہے یا مزید stack کو unwind کرنا ہے یا اس نے یہی جو accept والا clause ہے اسی کے block کو ہی execute کرنا ہے اس کے اندر تین چار ہم نے options پہلے discuss کی دی تو اس کی وہ return types جو ہیں وہ تین چار ہی ہیں جو عام طور پر use ہوں گی لیکن اس کے علاوہ مزید کچھ اور information جو ہے ہمارا filter function pass کرتا ہے to accept block اور وہ آپ اپنے لحاظ سے fine tune کر سکتے ہیں tailor کر سکتے ہیں اس کو کہ جس طرح کی آپ کی need ہے اس کے accordingly اس information کو device کیا جائے گا design کیا جائے گا تو اس کے لیے ہم ایک example دیکھتے ہیں یہ بڑی ایک simple سی example ہے اس example کے اندر صرف اتنا کیا جا رہا ہے کہ کچھ ایک code لکھی ہوئی ہے اور وہ code ایسی ہے جس کے اندر کسی قسم کے exceptions کی اکر ہونے کے chances ہیں اور ہم ان exceptions کو catch کریں گے اور catch کرنے کے لیے پھر بیچ میں ہم filter function کا بھی استعمال کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے control fp کی مدد سے جو ہے یہ overflow, underflow, inexect, denormal, zero divide, invalid یہ والی ساری floating point جو exceptions ہیں ان کو ہم نے enable کر لیا اور جو previous جو بھی اس کا status تھا وہ fp old کے اندر ہم نے save کر لیا یاد ہے جب floating point کو آپ use کرتے ہیں تو اس کو process کرنے کے بعد clear کرنا ہے اور previous status جو ہے اس کو واپس restore بھی کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا یہ try کا clause ہے why loop کے اندر اب اس کے اندر ہم کیا try کرتے ہیں مخلف چیزیں یہاں پہ ہم try کر رہے ہیں یہاں پہ یہ memory reference try ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس memory reference کے result میں کیا ہو سکتا ہے exception نہ کرو سکتی ہے memory read بھی ہو رہی ہے memory write بھی ہے اور یہ آپ نے کوئی ایک null pointer assignment کیوئی ہے کوئی ایک ایسا variable ہے جو وہاں پہ exist ہی نہیں کر رہا وہاں پہ کوئی memory area exist ہی نہیں کر رہا وہاں پہ آپ نے pointer دیا ہوئے اور آپ memory کو access کر رہے ہیں exception نہ کرو سکتی ہے یہاں پہ ایک arithmetic operation ہو رہا ہے اس arithmetic operation کی وجہ سے بھی exception نہ کرو سکتی ہے divide overflow ہو سکتا ہے division by zero ہو سکتی ہے یہاں پہ floating point operation ہو رہا ہے یہاں پہ بھی divide overflow ہو سکتا ہے division by zero ہو سکتی ہے اور یہاں پہ ہم کوئی اگر سی یوزر جنریٹیڈ رپورٹ ایکسپشن کی مدد سے یوزر جنریٹیڈ ایکسپشن جنریٹ کریں اور فائیو کو اس فائیو کو اس نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پہ صرف اس نے ایلیو کا سٹیٹمنٹ یوز کیا اب آگے آپ دیکھیں یہ ایکسپٹ کا کلاوز ایکسپٹ کا کلاوز جو ہے یہ اس کے اندر آگے یہ مزید ایک فنکشن کو کال کرتا ہے get فلٹر ایکسپٹ کے کلاوز کے اندر یہ فلٹر فنکشن ہے فلٹر فنکشن جو ہے آگے اس فنکشن کو کال کر رہا ہے get exception information ہم نے اس کو پریویسلی ڈسکس کیا تھا یہ ایک ڈیٹا سٹرکچر ریٹرن کرتا ہے اس سے ایکسپٹرن سے ریلیونٹ انفرمیشن ہوتی ہے اور ساتھ یہ ایک ریفرنس یہاں پہ اس نے پاس کیا ہوا ہے e-category e-category یہ ایک ریفرنس ویریبل ہے جب یہ فنکشن ریٹرن کرے گا تو ہم e-category کے اندر پڑی ہوئی value کو دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی exception آ کر ہوئی ہے اگر اس کی value 0 ہے تو اس کو 0 کے لحاظ سے process کیا جائے گا 1 ہے تو 1 کے لحاظ سے کیا جائے گا جو بھی اس کی value اس کی category ہے اس کی accordingly اس کو process کیا جائے گا تو یہ یہاں پہ یہ والا بلاغ جو ہے جسٹ اس کے اندر switch statement لگا ہوا ہے اور category to category basis کے اوپر وہ مختلف exceptions کو جو ہے process کر رہے ہیں یہ آپ کو جسٹ یہ show کرنے کے لیے یہاں پہ یہ switch statement لگایا گیا اور اس کے بعد جو باہر والا outer try ہے اس outer try کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ finally کا clause ہے اور finally clause کے اندر جسٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ abnormal termination ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے لیے abnormal termination کا function call کیا ہے اور وہ جو بھی value return کرے گا وہ یہاں پہ display ہو دے گی اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ floating point operations use ہو رہے تھے تو آپ کو واپس جو old کی value تھی وہ واپس restore کرنی پڑے گی جو بھی floating point mask تھا previously وہ واپس restore کرنا پڑے گا تو اس program کے اندر اس طرح سے ہم نے filter function کی مدد سے یہاں پہ دے دیکھیں filter function important ہے filter function کی مدد سے decide کیا ہے کہ جو ہماری exception ہے اس کو کس طریقے سے treat کیا جائے گا اور filter function اپنی processing کے بعد کیا چیز return کر رہا ہے یہ ایک variable return کر رہا ہے e category آگے ہم یہ دیکھیں گے یہ جو e category variable return کر رہا ہے اس کے اندر اس نے کس طرح سے values رکھی ہیں کس طرح سے decide کیا ہے کہ e category میں کیا value رکھ رہا ہے تو اس function کی detail کو جانا ضروری ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کس طرح سے اپنی exceptions کو filter کریں گے تو اس function پہ چلتے ہیں اس function کے اندر دیکھیں filter کا function ہے اور یہاں پہ exception pointer long pointer to exception pointer اور یہ e category یہ long pointer to exception pointer ہمارے پاس کیسے آیا وہ ہمارے پاس previously ہم نے دوسری ایک API use کی تھی get exceptions status کی جو کہ یہ اس طرح کا data structure آپ کو return کرے گا اور اس data structure کے اندر exception سے relevant information exception record ہے اور اس میں exception کی code ہے اس information کو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کس وجہ سے exception occur ہوئی ہے اگر تو یہ user generated exception ہے user generated exception کے لیے اگر اس کے لیے یہ والا mask use ہو رہا ہے اس mask کے ساتھ اگر آپ اس کو end کریں گے تو آپ کے پاس result zero آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ user generated exception ہے اگر اس user generated exception ہے تو اس کو آپ category 10 کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یہ اس programmer نے جس نے یہ program لکھا اس نے اپنی مرضی سے اس کو category 10 assign کر دی اور یہ return کر دی اور اس نے کیا value return کی exception handler execute یعنی کہ جب یہ واپس return کرے گا into accept clause تو accept clause وہی والا accept clause جب execute ہوگا مزید stack unwind نہیں ہوگی یا program کی execution continue نہیں ہوگی اچھا اب یہ ex code کو مزید ہم یہاں scrutinize کر رہے ہیں اگر یہ code یہ ہے exception excess violation یہاں پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ user generated exception ہے user generated exception کو handle کر لیا اگر وہ نہیں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں مزید اس کو اگر تو یہ excess violation ہے یعنی آپ نے memory کو refer کیا اور memory کے آپ excess rights نہیں تھے excess violation آئے گی تو excess violation کے case کے اندر ہم یہ دیکھیں گے یہ read write error تھا کس طرح کا error تھا تو یہ structure کے اندر یہ information کے اندر zero byte اس location کے اوپر اس data structure کے اندر مل جائے گا اور یہاں پہ یہ جس ایک message دے رہا ہے کہ excess violation ہے کس وجہ سے excess violation ہے read write کیا ہے اس کی وجہ سے excess violation ہے اور کس address کے اوپر یہ excess violation آخر ہوئی ہے اور category اس کو assign کر دی 1 اس نے اپنی مرضی سے کی ہے اور exception execute handler اس کا مطلب ہے کہ وہی جو handler جس میں سے call ہو ہے وہ ہی handler execute ہو گا مزید وہ ex code کو دیکھتا ہے اگر ex code exception code integer کی do in by zero ہے یا integer کی overflow کی وجہ سے occur ہوئی ہے تو اس نے category رہ دی یہاں پہ قسم کا error آیا تو یہ exception occur ہوئی ہے اور execute handler وہی handler execute ہوگا پھر اسی طرح اگر exception ہے float divide by zero یا float overflow floating point number کی division by zero کی وجہ سے occur ہو رہی ہے floating point number کے overflow کی وجہ سے آ کر ہو رہی ہے تو اس نے اس کی category رہ دی three یہ totally آپ کے اوپر ہے اور یہاں پہ پھر کیونکہ اس exception کو use کر لیا تو اس نے clear fp بھی کرنا ہے اور وہ ہی ہمارا handler ہے execute ہوگا وہ چاہے آپ پھر handler کے اندر کر لیں چاہے یہاں کر لیں یا آپ zero وہ صرف کس چیز کو handle کر رہا ہے floating point numbers کی exception کو integer numbers کی exception کو اور read write کی exception کو handle اور کئی exception ہیں ان کو بھی handle کیا جا سکتا لیکن یہ ایک example ہے آپ کو show کرنے کے لئے آپ کا جو previous program تھا جب اس previous program کے اندر return کرے گا تو یہ category کی value کو آپ دیکھ کے یہ پہ بتا رہے ہیں اگر zero ہے zero کا مطلب ہے unknown exception پتہ نہیں کس exception اور default میں اس نے رکھ ہے اگر اس کے لئے اور بھی value آتی ہے تو وہ اگر exception